اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ٹی وی ہمارسط پاکستان دریقے انصاف کے مرکزی رینما فاروق حبیب صاحب مجود ہے اور بھئی آج یہ آزم سواتی کی زمانت جو ہے منظور ہو گئی ہے کیا کہیں گے سوالے سے آپ آزم سواتی صاحب کی دیکھیں زمانت ان کے اوپر تو مقدمہ ہی نہیں بنتا تھا آزم سواتی کو جیل میں جو رکھا گیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی بہت بڑی خلافرزی ہے پنتالیس مقدمات ان کے اوپر جو اوپر درج کیے گئے سندھ میں بلوچستان کے اندر اور ان کو پورے پاکستان کا چکر کٹوایا انہوں نے صرف ان کو تکلیف ہونچانے کے لیے کچھ سالہ بزرگ ہیں سینیٹر ہیں پچیوں کے سامنے پوتے پوتیوں کے سامنے تشدد کیا گیا برہنہ کیا گیا پھر ازواجی زندگی سے متعلق ویڈیو ان کی وائف کو بھیج گئے جو ہے وہ ان کی خاندانی زندگی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا کس طرح کس قسم کی ان کو ذہنی اور جسمانی جو ہے وہ عذیت ان کو پہنچائی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سواتی صاحب نے یہ سارے ظلم کے پہاڑ جو ہیں ان پر توڑے گئے جو انہوں نے برداشت کی ہیں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ تو مقدمہ ہی نہیں بنتا تھا اور ان کی زمانت پہلے مل جانی چاہیے تھی لیکن یہ میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاورتی ہے بہت بڑا ظلم ہے اس کو کبھی قوم نہیں بھولے گا یہ بتائیے گا آپ کے اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہوا شبازگل صاحب کے ساتھ بھی ہوا سواتی صاحب کے ساتھ بھی ہوا اب آپ دوبارہ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کیسے میک شور کریں گے کہ ایسے واقعات کم از کم جو ہے نہ ہوں لیکن جب سے یہ فاشست عجیم اقتدار میں آئی ہے انہوں نے اس قسم کی کاروائیاں جو ہے مشروع کی ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق ختم ہو کے رہ گئے اشہ شہید شریف کو شہید کیا گیا صحفیوں پر ایف آئی آرے کاٹی گئی میڈیا ہوسز کو دمکیاں پابندیاں سب کچھ برداشت کیا اس کے علاوہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گئے ایسے بڑی اور کیا چیز ہوگی مجھے یہ بتائیں ہم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے الیکشن کے علاوہ اس ملک کے اندر عدم احسے حکام کا خاتمہ ممکن ہی نہیں ہے الیکشن ہی باہت راستہ ہے عوام کو ان کے ووٹ کے ذریعے نئی اسمبلیاں منتخب کرنے پی ڈی ایم پوری کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو کس طرح نائل کر دیا جائے اور پھر الیکشن کروا دیا جائے یہ خواب پورا ہوتا ہے ان کے نظر آئے گا یہ بتائیں نا کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ تو پھر پاکستان کے اندر ڈاکو راج قائم کرنے والی بات ہے پھر سارے چور دیلوں میں ماندہ ان کو باہر نکال دیں ڈاکووں کو علاقے اقتدار میں بٹھا دیں پھر عوام کے لیے تو کچھ نہیں کریں گے اپنی ذات کے لیے کریں گے بہت شکریہ آپ نے جی بلکل فڈو قبیب صاحب کی گفتگو سنی جن کا کہنا تھا کہ عمران خان جو ہیں ان کو نائل نہیں کیا جائے گا پی ڈی ایم پوری کوشش تو کر رہی ہے لیکن اگر ایسے ہی کرنے تو ڈاکووں کو اور چوروں کو جو ہے حکومت پہ لاکے کھڑا کر دیا جائے